ہلو دوستو یہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں کہ میں بلوگنگ کنٹینیو نہیں کر پا رہا تھا میرے جتنے سسکائبر دوست ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میرے ویڈیو میں تھوڑا سیکھ آتا ہے ہلتا ہے اور وائس بھی اچھا نہیں آتا ہے تو اس کے لیے میں نے دو گیزٹ مانگوائے ہیں مووائل گیمبل اور میں اس کو بھی ان واکسنگ کروں گا اور دوسرا ہے بویا کا مائ تو ان دونوں کا میں نے مانگوائے ہیں اور ان سے میں بلوگنگ سٹارٹ کروں گا دوبارہ سے اچھے سے تو اس کو میں ان واکسنگ کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے اور کیسا ہے تو دیکھتے ہیں چلیے اس کا ان واکسنگ کر گیا تب سے ان واکس کرنے کے کوشش کر رہا تھا دونوں پروڈکٹ کو پھر کرنی پا رہا تھا کوئی نہ کوئی کسٹمر آ رہے تھے تو اسی لیے میں کرنی پا رہا تھا تو فلالہ بجرہ دو پر کا دو تو اب دکان بھی بند کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے تو ابھی دکان کو بند کرتا ہوں پھر دکان میں بیٹھ کے دونوں پروڈکٹ کا ان واکسنگ کرتا ہوں تو چلیے تھوئی دیر میں دکان کو بند کر کے پھر آپ سے ملتا ہوں پہلے تو سامان و مند ڈالنا ہے تو ڈال لیتا ہوں پھر اس کے بعد دکان بند کر کے آپ سے ملتا ہوں تو دوستو دکان کو میں نے بند کر دیا ہے اور فلال چلیے اس کو شروع کرتے ہیں ان کا ان واکس تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے اس کو پہلے رکھتے ہیں الگ اس میں کچھ ہے کتابیں تو اس کو رکھتے ہیں الگ اور یہ ہے ہمارا مائک اور مائک اس کے اندر ہے جو کی کافی کول اور کافی اچھا لگ رہا ہے اور یہ فیدر ہے جو کی نوائز کو تھوڑا سا روکتا ہے اور ہوا کو بھی تھوڑا سا روکتا ہے اور اس کے بعد ملتا ہے ایک بویا کا پاؤچ پھر ایک یہ مائک کو لگانے کے لیے ایک کلپ تو اس کو ایسے یہ لگتا ہے اس کے بعد ملتا ہے دو کیول جو کی دو دے رکھا ہے اور یہ ہے ایک کیول جس میں ہے مائک اور سمارٹ فون کا سٹیپ لگا ہوا جس کو ہم کو لگانا ہے اور کیسا ہے یہ مائک یہ تو یوز کرنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو دیکھتے ہیں یوز کر کے کیسا ہے اور اس کو پھلال ہٹ آتے ہیں اب کرتے ہیں گمبل کا انبوکسنگ یہ ہے ہمارا گمبل اس کا اوپر کا ریپر اور میں نے پہلے ہی ہٹا چکا ہے تو اس کو ملتکالتے ہیں یہ ہے اس کا کیس بہت ہی اچھا کیس لگ رہا ہے مجبوط ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہے دیکھتے ہیں یہ ہے گمبل ہمارا اور یہ USB کیبل جو کی گمبل کو چارج کرنے کے لیے یہ ایک ٹرائپوٹ چھوٹا ہے پر اچھا ہے بل کالٹی بھی اچھا ہے اس کو لگاتے ہیں اس میں پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے موسیقی تو گائز یہ گمبل میں اس گمبل میں ایک دکت مجھے محسوس ہو رہی ہے جو کی اس موبائل کو لگانے کے بعد اس کو بیلنس کرنا تھوڑا سا مسکل ہو رہا ہے تو فیلال تو یہ بیلنس ہو چکا ہے تو چلی اس کو آن کرتے اور دیکھتے ہیں تو فیلال یہ گمبل ہو گیا ہے آن اور کام صحیح کر رہا ہے میں نے اس سے پہلے کبھی گمبل کو یوز نہیں کیا ہے تو فیلال اس کو یوز کرنا تو مجھے تھوڑا سر اس کو سیکھنا پڑے گا تو چلی اس کو پہلے سیکھیں گے ایسے تو یہ گھومتا ہے گمبل کو پرچیس کرنے کیا ہے گمبل دیکھا لیکن مجھے یہ گمبل اس لیے پسند آیا کیونکہ یہ 360 ڈگری گھومتا ہے تو مجھے لگا کہ یہ میرے کام میں آئے گا تو اس لیے میں نے اس کو پرچیس کیا ہے تو دیرے دیرے اس کو تھوڑا سا یوز کرنے مجھے سیکھنا پڑے گا تو یوز کر کے دیکھتے ہیں کی کیسا یہ کام کرتا ہے تو اس کا مینوال تھوڑا سا مجھے دیکھنا پڑے گا اور یوٹیوب میں بھی میں تھوڑا سا سرچ کر کے دیکھوں گا یہ کیسے کام کرتا ہے مجھے دیکھوں گا کیونکہ اس کا بیٹری پورا ڈیڈ ہو چکا ہے تو اس کو چارج میں لگا کے پھر میں یوز کروں گا اور پھر میں بتاؤں گا آپ کو یہ گیمبل کیسا لگا مجھے تب تک چلیے انبوکسنگ کو کرتے ہیں یہی پہ ختم اور چاہتے ہیں گھر پہ گھر پہ جا کے نہائیں گے لکھانا کھائیں گے اور پھر آپ سے ملتا ہوں تو ہم آگئے ہیں گھر پہ اور فیلال گھر پہ اس گیمبل کو پہلے چارج پہ بٹھانا ہے تو اس کو چارج پہ بٹھا کے پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے یہ فیلال چارج ہو رہا ہے تو کمپنی بولتا ہے کہ اس کو دھائی گھنٹے میں یہ پھول چارج ہو جاتا ہے اور یہ بیکپ لگوگ پندرہ گھنٹا بیکپ اور بٹو بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو فیلال ابھی دکان میں بیٹھتے ہیں اور بٹو کو بولا ہوں چائے پانی کا بیوستہ کرنے کے لئے تو بٹو ابھی چائے پانی لے کے آئے گا پھر چائے پیتے ہیں اور دکان میں بیٹھتے ہیں اور میں نے جو گیمبل لائے تھا وہ گیمبل کو چارج پہ بٹھا کے رکھا تھا تو کافی دیر سے وہ چارج پہ ہی ہے اور اس کو میں لاتا ہوں لائے کے دکان میں بیٹھ کے اس کو تھوڑا سا یوز کرتا ہوں سیکھتا ہوں کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یوٹیوب میں بھی سرچ کر کے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے تو چلیے ملتے ہیں تھوڑی دیر میں اور چاہی پیتے ہیں پھر تو بیٹھو لے کے آگیا ہے ہمارا چاہ تو بیٹھو کیسا چاہ لائے چاہ تم بھی چاہ نہیں پیے گا چلو آسا تم بھی پی لے نا تم کو کچھ چیئے کیا نا بھی چیئے ٹھیک ہے چاہ چیئے 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 تم بم پھو رو اور میں تب تک چاہ پیتا ہوں ٹھیک ہے تو بیٹھو نے میرے لئے چاہ لائے دیا ہے چلیے چاہ پیتے اور بیسکیٹ بھی کھاتے خود دکان ہونے سے ایک پائدہ ہوتا ہے ترہ ترہ بیسکیٹ جو من کرے چاہ مجھے چاہ بیسکیٹ بیٹھو تم کو چہ بیسکیٹ بیٹھو لے 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 تم سماتے بہت ہوں بیٹھو تو دوستو چاہ ہماری پوری ہو چکے چاہ پی لیا بیٹھو گیا گھر کے اندر اور میں نے گیمبل کو مانگو لیا اور آپ کو پتہ یہ جو بٹو ہے بٹو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اس گمبل کے بارے میں کیسے اس کو on کرنا ہے کیسے operate کرنا ہے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ ماما ایسے کرو ایسے کرو تو آج کے بچے بھی 3G ہو گئے ہیں یہ 3G کیا 5G ہو چکے ہیں اتنا زیادہ انہوں کے پاس knowledge ہے جو کہ ہمارے پاس اتنا knowledge نہیں ہوتا ہے تو فیلال اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے use کیا جاتا ہے تو اس کو use کرنے کے لیے ایک موبائل کی جورت پتی ہے تو میں موبائل مہتا ہوں بٹو سے پھر اس کو use کر کے دیکھتے ہیں بٹو موبائل لے کیا نا میں موبائل جا رہا تھا پولی نا اچھا اچھا تمہیں لانے جا رہا گیا جلدی لے کیا ہو بٹو لے گا یہ موبائل یہ رو باتو موبائل یہاں لے کیا ہو اس کو پکڑو تو اس کو وہ اسٹین لگا ہے اسے نہیں نہیں چھوڑو اسٹین کی جلدہ اس کو use کرنا مجھے پتا نہیں کیوں جیدہ ہی tough لگ رہا ہے تو دوستو میں نے کافی در اس کو use کیا use کر کے اس کو چلانے کی کوشش کیا کیسے اس کو use کیا جاتا ہے میں نے یوٹیوب میں تو کچھ ویڈیو دیکھا ہے جس سے میں اس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں بٹ ابھی تک پوری طرح سے میں نے اس کو سیکھا نہیں ہے تو اب جیسے دیکھوں گا کیسے اس کو use کیا جاتا ہے پھر اسے short لینا شروع کروں گا اور دیرے دیرے سے ہی پلاؤگنگ کرنے کا شروعات کروں گا اچھا تو لگ رہا ہے اس کے use کر کے اس سے میں نے کچھ footage بھی لیا تھا جو کی اچھا لگ رہا تھا مجھے دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا تھا تو دیکھتے ہیں اس کو اچھی طرح سے اور فلال ابھی time ہو گیا ہے دس بجرہ ہے تو میں اب اس کو رکھتا ہوں اور دکان بھی بند کرنا ہے دکان بند کر کے گھر جائیں گے تو دکان بند ہو چکی ہے اور میں نے کھانا بھی کھا لیا ہے کھانا کے گھر ویڈیو ایڈکٹ پہ لگانا ہے اور اس کے واس ہوں گا تو آپ لوگ guys سوچتے ہوگے کہ میں اپنے family member کو اپنے بلاؤگ میں نہیں لاتا ہوں کیونکہ وہ لوگ تھوڑا سا سائی کرتے ہیں تو اثر ماتے بلاؤگ میں آنے کے لیے دیرے دیرے وہ جب used to ہو جائیں گے تو پھر دیرے دیرے وہ بھی میرے بلاؤگ میں آنے لگیں گے تو فلال کے لیے میں میں ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتا ہوں اگر دوستو میرا بلاؤگ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریے شیئر کریے اور لائک کریے میں اسی طرح سے روزانہ ایک ویڈیو ڈالنے کی کوشش کروں گا دیکھتے ہیں کہ میں کر پاتا ہوں کی نہیں بات کوشش تو جاری رکھوں گا تو ملتے ہیں اگلے بلاؤگ میں تب تک کے لیے بائے